میں اتار دوں گا شیروانی آپ بھی اتارو بیس لاکھ کا سوٹ میں اتار دوں گا شیروانی لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہمارے دیش میں کچھ لوگ ننگے بھی رہتے ہیں اور ان کی پوجہ بھی ہوتی ہے ان سے لوگوں کی آستھا بھی جھوٹی ہے وہ ان کا اپنا پرسن اللہ ہے وہ جس کو چاہے اپنا پوجھنیے مانے انٹر فیئر کرنے کا کسی گوہمنٹ کو حق نہیں ہے تو ان کو لباس پہناوگے تو بوال ہوگا کی نہیں ہوگا بولو بوال ہوگا کی نہیں ہوگا بناو ون قانون بناو ون لہ لیکن ون کاسٹ بھی لاؤ لاؤ پھر یہ تیہ کرو ارے ہم پر کیوں پتھر مار رہے ہو میرے بھائی جب اسی دلی میں بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوا تو رائے مانگی گئی کہ اس بلتکاری کو کون سی سزا دی جائے کہ دیش میں دوبارہ پھر کسی بیٹی کا بلتکار نہ ہو تو میرے گھر کی کیا بات کر رہے ہو وہ دھوٹھا کرے جیسا انسان بول پڑا کہ دیش اگر بلتکار ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے محمد کے دیئے ہوئے قانون کو لاغو کر دو سر میں کراؤ اور دیش کے سبی دھرم کی بیٹیوں سے مانگو کہ بلتکاریوں کو کون سی سزا دی جائے سر میں کرا لو سمجھ میں آ جائے گا کہ سکون کہاں ہے اور درد کہاں ہے اس لیے پتھر پھیک کر ستہ میں بنا رہنا یہ کائروں کا کام ہے وعدہ کیے تھے دو کڑور کو نوکری دینے کی کچھ تو بہنی کرو وعدہ کیے تھے کالے دھنکہ سب کے کھاتا میں پندرہ لاکھ روپیاں بھیجیں گے چھوڑ دو مسلمان کو یہ بھوٹ نہیں دیا تھا لیکن ہمارے کسی ہندو بھائی کے کھاتا میں پانچے ہزار سے تو بہنی کرا دو کیوں لڑا کر کے دیش کا بیڑا غرق کر رہے ہو اب میں اپنی ماں بہنوں سے صرف ہی ایک بات کہوں گا اور نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں گا غزب ہے صاحب چار شادی کا سروے ہو رہا ہے آئے 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 ارے آج کل کے کمر توڑ مہنائی میں خود کو تو زندہ رکھنا مہا مصیبت ہے ان کو بیبیوں کا درد ستا رہا ہے جن کی دھرم پتنی چالیس سال سے انتظار میں ہے کھلنے دو صدن ہلا بول ہلا بول ہلا بول ہوگا بڑے اچھے گھر میں پتھر پھیکے ہیں لاک کمیشن کے لوگوں سے بھی میں تو نپٹوں گا چھوڑوں گا تھوڑی نہیں کل مہنے کرناٹکہ کے بینگلور سے کھول دیا ہے آندولنگ اور چل پڑیا ہے وہاں سے کاروان اور کل یہاں سے سیدھے پھر بھاگ رہا ہوں کلکتہ چین سے حلق میں سانس آخری بچی ہے نا سونا میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن آپ بھی تو ذرا سا ٹٹول کے بتاؤ کہ اگر آواز دیا جائے کہ گھر سے نکلو تو نکلو گے کی نہیں نکلو گے ہاتھ تو اٹھنے ہی پا رہا نکلنے کی کون بھروسہ کرے ہیں آواز دیا جائے تو نکلو گے کی نہیں نکلو گے ایک کو مولانا نہیں جانے والے ہیں واہ 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 ہائے 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 جائے ہو اوکہ لڑی ہیں کبیر داس نے کہا تھا نا اوکہ لڑی ہیں رن میں جن کا تیری چوئے زلفن میں پلان بن رہا ہے قانون کو ہاتھ میں لینا ہمارے مذہب نے نہیں سکھایا ہے ملک سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے دیش کے سمبیدھان پر میرا ٹوٹ بھروسہ میری پوجی ہے اس کو کوئی مسگائیڈ کر کے اگر چاہے کی چھتی پہنچا دے تو اسمباؤ لیکن گنگا بن کر کے بھی جمہوریت میں زندہ رہنا یہ نہ مردوں کی پہچان ہو سکتی ہے مردوں کے نشانی نہیں گھراؤ ہوگا اسمبلی کا بھی ہوگا پارلیمنٹ کا بھی ہوگا ہم کو کیا ہے جناب ہم تو صرف نماز کی نیت دو رکات کی باندھ لیں گے کسی حافظ کو کہیں گے چل بیٹا شروع ہو جا نہ مخمنتری ڈھوک پائیں گے صدن میں نہ گورنرہ پائیں گے ہاؤس میں ہم مسلح بچھا دیں معلوم ہے تیرے مسلح میں کتنا پاور ہے معلوم ہے تیرے مسلح میں کتنا پاور ہے اگر نہیں معلوم ہے تو پتہ کر لیں مہینہ رمضان کا کب بول ہوگے دن جمعہ کا شہر احمد آباد گجرات ساڑھے بارہ بچ گیا مسید فل پونے ایک بچ گیا مسلح بشتے بشتے پہنچ گیا موڈی بھائی کے دروازے تک ہم سیلوٹ کرتے ہیں اپنے بھارت کے ہندو مسلن پریم پر یہ جو میرے بازو میں میرے بھارت کے گورم بیٹھے وردی میں ملبوس وردی پہنے میرے بھارت کا جوان کھڑا ہے ڈنڈا لے کر نو انٹری کا بورڈ ہے خبردار آگے نئی گاڑی جائے گی مسلمان اپنے اللہ کا سجدہ کر رہا ہے منٹری کو جانا ہے کہہ دو منٹری سے راستہ بدل لے مسلمان اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہا میں پوچھتا ہوں بتا کہاں نفرت تھے نماز تم پڑھو سجدہ تم کرو رازی تیرا رب ہوگا بندگی تیری ہوگی اور حفاظت ہمارے بھارت کا میرا ہندو بھائی کر رہا ہے اتمنان سے رکو کرو میں کھڑا ہوں بے فکر ہو کر سجدہ کرو میں کھڑا ہوں آرام سے وظیفہ پڑھو میں کھڑا ہوں پتہ چلا پورا حمد آباد جام ہو گیا ہونے دو دلی کی سانس رک گئی رکنے دو ممبئی جام ہے ہونے دو لکھنو کی سانس رک گئی رکنے دو پورا انڈیا جام ہو گیا ہونے دو کوئی فرق نہیں ہونے دو مسلمان کبھی سوچت ہونے ہیں ارے جب تو سال میں ایک دن مسلح اٹھا دے تو شہر کا نقشہ بدل جائے جس دن تو پانچوں وقت مسلح اٹھا لے گا اس ملک کا نقشہ بدلنے سے کوئی مائی کلال روک نہیں سکتا تیرے سجدوں میں کیا رنگ ہے اب اس آخری بات ارس کر دوں آخری بات کل سے ہم نے تیہ کیا رات محدی سے کبیر اللہ مازال مصطفی صاحب کا بھی فون آیا پلان یہ ہو رہا ہے کہ لڑائی لمبی چلے گی تو ہماری تیاری ہے کہ اس مضبوط گنڈا گردی کی چٹان کو توڑنے کے لیے مضبوط کلیجے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس لئے ہم نے کل تو اعلان کر دیا کرناٹکہ سے کہ ہر وارڈ سے تین سو تیرہ بہتر تین سو تیرہ بدری چاہیے ہر وارڈ سے تین سو تیرہ بدری چاہیے ہر وارڈ سے ہر پنچائی سے بانوے چاہیے نکلیں گے سر پہ سفید رمال ڈال کر اور زمانے کو کہہ دیں گے کہ نکل چکے ہیں مہت کر کے اولاد ان کی ہیں جنہوں نے ساحل پر کشتیوں جلا کر کہا تھا ہم لوٹنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے ہیں ہم لوٹنے کے لیے گھر سے اور یاد رکھنا جب گھاؤں سے بدری تعداد نکلے گی نا تو محدی سے کبیر اور تاجو شریعہ بھی خان کاہوں میں نہیں بیٹھونے والے ہیں اور اگر اتر گئے تاجو شریعہ تو پوری دنیا کا چکہ جام ہونے سے کوئی مائی کلال وہ یہ پتھر ایک کمنیٹی پہ نہیں مارا گیا ہے یہ پتھر ایک برادری کو نہیں مارا گیا ہے یہ پتھر پورے عالم اسلام کو مارا گیا ہے لیکن کیا بتاویں مصیبت غیروں سے نہیں اپنوں سے کیا مرد ہے ساحل اور حضرت جانتے ہیں یہ طلاق کا سب سے زیادہ کیس کن کے یہاں ہے جن کے یہاں ڈھیر پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جتنی عورتیں ہیں نا دلی میں گھومتی ہیں ٹی وی کے ڈبوں کے پاس اردو نہ بولتی ہیں نہ سمجھتی ہیں نہ ہندی پڑھتی ہیں نہ جانتی ہیں ہندی بولنے والے کو تو وہ سب بائک ورڈ کرتی ہیں بائک ورڈ تو ہم نے تو کہا ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی سروے کرا لیا جائے کہ اب تک ایک عورت نے کتنا مرد بدل رکھا ہے میں سب کی جنم کلڈی رکھا ہوں اور میں یہ بھی جان رہا ہوں کہ اس کے باپ کی اوقات یہ نہیں ہیں کہ مکان میں بال پھٹی لگوا سکے یہ تین لاکھ روپے کا وکیل کہاں سے سپریم کورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ ناک پور سے چیک پہ سائن کون کرتا ہے اس لئے یہ سارے تماشے بند ہوں گے ابھی سامنے کا جب تک چناؤ نہیں آ رہا ہے کئی طرح کے میڈک نکلیں گے راجنی تمہیں کرتا ہوں ہمیں کمانڈ ہے کمانڈ ہے پہلا بیان بیہار کے چیف منیسٹر نیتیش کمار کا آ گیا کہ مسلم پرسن اللہ میں حکومت کسی طرح کی بات بنانا بند کرے دارمک معاملہ ہے ان کے دھرم گروہ جو تیہ کریں گے وہ ان کی کومنیٹیم مانے گی آپ کے تیہ کرنے سے وہ کومنیٹیم نہیں مانے گی میں آپ سے کہوں گا چاہے ملائم بھائی کے پارٹی کے ہو چاہے بہنمایہ وطی یا کانگریس کے جو بھی سیکلر کالانے والے لوگ ہیں ان پارٹیوں کے لوگوں سے کہو کہ آپ اپنے لیڈر کا موہ کھلواؤ تاکہ تھگے نہ جانا آگنے والے دنوں میں کلیئر ہو جانا چاہیے ابھی کہ کس پار ہیں یہ اس پار ہیں کیوں اس پار ہیں ساری بیماریوں کا علاج بھوٹ میں ہے اور ساری بیماریاں بھی پیدا بھوٹی ہی کر رہی ہے بھوٹی ہی کے لیے یہ بیماری لانچ کی گئی ہے لیکن علاج اس بیماری کا بھوٹ میں ہی ہے لیکن یہ بھی ماتنم سے کن تھوڑی ہے جب تک کسی کو ہرانے کے لیے تُو بھوٹ دوگے انجام یہی ہوگا اور جو تمہارے بھوٹ سے جیتا وہ بولتا ہے ہم کو بھوٹ تھوڑی ہی دیئے ہو ارے اس کو ہرانا تھا تو ہم ہی کو دیتے دیتے کس کو کیا مزاق ہو گئے ہو آپ ہوش میں آوے ہوش میں تو میری ماں بہنیں ہیں ہم آپ سے التجا کریں گے کہ اپنی بیٹیوں کو تاریخ فاطمہ پڑھا دو اپنی بچیوں کو تاریخ زینب پڑھا دو کون زینب کون زینب تو آنکھیں کھول چل کر بھلا لے چلو تجھ کو محرم کی نوی تاریخ ہے راہ کا پچھلا پہ رہا ہے ایک طرف خیمے میں کچھ لاشے رکھی کچھ لاشے رکھی سیدہ سکینہ دین میں بار بار کہتی پھو پھو علی اصغر کب تک سوئے گا بولتا کیوں نہیں بولتا کیوں نہیں رات کا پچھلا پہر ہے اچانک امام حسین کو کسی کے قدموں کی آہت محسوس ہوئی ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہو سیدہ امام حسین نے سمجھ لیا کہ رات کے اس پہر جہاں خاموشیاں اس قدر گہری ہیں کہ پتے بھی اگر ہل جائیں تو معلوم ہو رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے یقینا سوائے زینب کے دوسرا کوئی حمت نہیں کرے گا امام نے جیسے ہی خیمے سے قدم باہر کی دیکھتے ہیں مولا علی شیرِ خدا کی بیٹی آ رہی ہے امام نے آگے بڑھ کر بہن زینب کا استقبال کیا ہے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے ہاتھوں کو بوسا دیا سیدہ زینب بہت غور سے امام پاک کو دیکھتی امام فرماتے زینب آج اس قدر کیوں دیکھ رہے ہیں سیدہ زینب فرماتی ہیں شبیح پیمبر ہو جی بھر کے دیکھ لینے دو نانا کی تصویر ہو جی بھر کے دیکھ لینے دو تھوڑی دیر کے بعد سیدہ زینب فرماتی حسین تیرے نانا کی سخابت کے ڈنکے بچتے تھے نا امام فرماتے ہاں حسین تیری امی کے دروازے سے کوئی مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا نا نہیں نہیں حسین تیری امی نے پانی سے افتار کر لی پانی سے سہر کر لی اور مانگنے والے کو سامنے کی روٹی دے دی نا ہاں حسین جس کی سخابت کے ڈنکے بچتے ہو اس رسول کے نواسے کے سامنے میں کھڑی ہو جس کی سخابت کی قسمیں کھائی جائیں گی اس سخی ماں کے بیٹے کے سامنے میں کھڑی ہو حسین اگر آج زینب تجھ سے کچھ مانگ دے تو کیا اپنی زینب کے آنچل میں کچھ خیرات ڈال دوگے امام فرماتے ہاں ہاں مانگو مانگو جس کے خیمے میں پینے کو پانی نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں مانگو جن کی اولادوں کے لیے کفن کے ٹکڑے نہیں وہ کہہ رہے ہیں مانگو مانگو دوں گا مانگو مانگو جب کئی تقرار ہو گئی مانگو تب سیدہ زینب فرماتی ہیں حسین دوگے نا ہاں دوگے نا ہاں ہاں دوں گا انکار تو نہیں کرو گے نہیں دوں گا مانگو کمر میں پتلا ڈورا ہاتھوں میں ننھی تلوار قدموں کو چوم کر حاضر ہیں سیدہ زینب فرماتی حسین انکار ماں کرنا مانگو میرے بیٹوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو کل میرے نانا نے اپنے بیٹے کا صدقہ اتار کر تجھ کو بچایا تھا اللہ آج علی کی بیٹی اپنے بیٹوں کا صدقہ اتار کر تجھ کو بچائے گی اللہ اکبر جیسے ہی یہ دونوں شہزادیں نکلے ہیں ہنگامہ بپا ہوا کہ مولا علی کے نوا سے آئے ہیں ابن زیاد کہتا حسین بچوں کو بھیج کر کب تک اپنی زندگی بچاؤ گے قربان جا وہ رسول پاک کے گھر آنے کے بچوں کے بڑک پڑے پر مولا علی کے نوا سے بول پڑے ابن زیاد سن رسول پاک کے بچوں کا بچپنا مت دیکھ علی کے نواسوں کا حوصلہ دیکھ جب بچوں کا حوصلہ اتنا بلند ہے تو حسین کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا بچپنا مت دیکھ اس لئے میں تو بار بار کہتا ہوں تاریخِ کربلا پڑھ لو ٹکرانے سے پہلے تاریخِ فاطمہ پڑھ لو ٹکرانے سے پہلے تاریخِ صبر پڑھ لو ٹکرانے سے پہلے زمانہ جینے کے لئے جنم لیا ہے ایمان والا تو صرف مدینہ کے لئے جنم لیا ہے میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مسجد کے لئے مولانا پیسے مانگ رہے تھے تو مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی غصہ اس لئے آ رہا تھا کہ لوگ اٹھ کے انہیں رہے ہیں اور خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ آج بھی قربانی کا جذبہ مرا نہیں ہے باپی اچھا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جو سو روپیا ہم کو دے دے بہت 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 بہ